بیٹا کل کس چیز کا ٹیسٹ ہے ماما ہسٹری کا چپڑو پڑو مدھ مری دلدود لے کے آتیم ماما یہاں پہ لکھا ہے کہ پچھلے دور میں کھانوں میں بہت نیاب چیز اسمار ہوتی تھی ہاں بیٹا ہوتی تو تھی اور کیا لکھا ہے اور لکھا ہے کہ اس کی جسامت گول، رنگ لال اور اسے ٹیماتر کے نام سے پکارا جاتا تھا بھائی بیٹا کیا دن یاد کروا دیئے تم نے ماما مجھے بھی بتائیں نا اس نیاب چیز کے بارے بیٹا وہ نیاب نہیں بہت قیمتی تھے میں تو انہیں اپنا لال کہتی تھی اور کھانوں میں جو ان کی گریوی بندی تھی میں تمہیں کیا بتاؤں اور سالٹ میں بھی اسمار ہوتے تھے اور تو اور لوگ اپنے چہرے کی خوبصورتی کے لیے بھی اس کو اپنے چہرے پہ اسمار کر لیتے تھے واؤ ماما یہ تو بہت کمار کی چیز ہے پھر وقت کے ساتھ بیٹا وہ اتنے نیاب اور قیمتی ہو گئے کہ تمہیں کیا بتاؤں وہ اتنے نیاب ہو گئے بیٹا کہ دھول نے اپنے حق مہر میں رقم کی بجائے ٹماتر لکھانے لگی گن پوائنٹ پہ لوگ موبائل کی بجائے ٹماتر چھیننے لگے اور اتنے نیاب ہو گئے بیٹا کہ لوگ اپنی جب کوئی ضرورت پہتی ہیں تو زیور کی بجائے ٹماتر بیٹھتے اور اپنی ضروریات کو پورا کرتے پھر پتہ نہیں کیا ہوا بیٹا ایسی نظر لگی میرے لال کو کہ پھر وہ نظر ہی نہیں آئے کتنے سالوں سے ماما اب اداس نہ ہو یا مولک نے لکھا کہ حالیہ تحقیق کے مطابق ان کے اثار پھر پائے گئے ہیں اس کا مطلب میرے لال واپس آئیں گے وہ کھانوں کی جانر وہ کیلے کی رسولتی پھر سے ہم لوگ دیکھ پائیں گے تم نے تو مجموش کر دیا بیٹا میں ابھی یہ حبر سب کو سنا دیا دیم ہاں ماما میں بہت اکسائجر ہو رہا ہوں اس نیاب چیز کو دیکھ میں گئے